اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں کھچڑا بنانے کی ریسپی کھچڑا جس کا نام سنتے ہی ہر کسی کے موہ میں پانی تو ضرور آ جاتا ہے لیکن سب کو اس کو بنانا بہت کمپلیکیٹڈ لگتا ہے سب کو لگتا ہے اس کو بنانے میں بہت لواز مانتا ہے بہت ٹائم چاہیے لیکن ایسا بلکل بھی نہیں ہے تھوڑی سی تیاری آپ تھوڑی ٹائم پہلے کر لیں بہت بہترین آپ کا کھچڑا بن جائے گا تو چلیے دیکھ لیتا ہے کیسے بنانا ہے تو یہاں پر سب سے پہلے ہمیں دو کپ یعنی یہ چار سو گرام گہوں چاہیے ہیں یہ کوٹے ہوئے گہوں ہیں جو کہ آپ کو بہت آسانی سے پنساری کی دکان پر مل جائیں گے ان گہوں کا اوپر کا چھلکہ اترہوہ ملتا ہے مارکٹ میں تو پہلے زمانے میں تو ان کو گھر پر کوٹ کر خود سے بنایا جاتا تھا لیکن اب آسانی سے یہ مارکٹ میں دستیاب ہے اب ایک کپ یہ میں نے جولیوی ہے اس کا بھی چھلکہ اترہوہ ہے یہ بھی آپ کو پنساری کی دکان پر مل جائے گا جس ٹائم آپ گہوں لیں اسی ٹائم جو بھی ساتھ ملے لیں گہوں اور جو دونوں کا چھلکہ اترہوہ ہے دکاندار سے بولیے گا کہ کوٹے ہوئے گہوں اور کوٹی ہوئی جو دے دیں تو دو کپ میں نے گہوں لیے ہوئے ہیں اور ایک کپ میں نے جولیوی ہے تین چار پانی سے اس کو اچھی طرح سے دھو دیں گے اور تین چار پانی سے اچھی طرح سے دھونے کے بعد ہمیں اس کو بوائلنگ ہوت پانی میں بھیگو کر رکھ دینا ہے کیونکہ میں نے اس کو اوورنائٹ سوک نہیں کیا تھا تو اگر ایسا ہو کہ آپ رات میں نہیں بھیگو پائیں تو دن میں آپ اس کو تیز اوبلتے ہوئے گرم پانی میں دو گھنٹے کے لیے بھیگنے کے لیے رکھتے ہیں تو بلکل ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے کہ گہوں رات کے بھیگے ہوئے ہوتے ہیں تو ابھی میں اس کو ڈیر سے دو گھنٹے کے لیے چھوڑ دیتی ہوں اس درمیان ہم ڈالیں دیکھ لیتے ہیں تو ڈالوں میں ہمیں چاہیے ہے ایک کپ چنے کی ڈال جو کی ہے دو سو گرام جو کھچڑ ہوتا ہے اس میں چنے کی ڈال کی کوئنٹیٹی زیادہ اچھی لگتی ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا زیادہ رکھیں گے اور ڈالوں کے کمپیٹیپ لی تو دو سو گرام چنے کی ڈال تھی یہ پچاس گرام یعنی کی ون بائی فور کپ اڑت کی دھولیوی ڈال ہے آپ چاہیں تو چھلکو کی دال لے سکتے ہیں 1 bei 4 کپ ہے ڈال شرور جو کی 50 گرام ہے اور 1 by 4 کپ ہے موں کی دھولیوی ڈال یہ بھی 50 گرام ہے اور 1 by 4 کپ لیں گے تور کی ڈال یعنی کی ارہر کی ڈال یہ بھی 50 گرام ہے اور 1 by 4 کپ لیں گے مصور کی دھولیوی ڈال یہ بھی 50 گرام ہے اب ان ڈالوں کو 3-4 پانی سے اچھی طرح سے دھو دیں گے اور پھر اس کو ہم آدھے گھنٹ performing of fruit ان دالوں کو بھیگونے کے لئے اس لئے ان کو بہت پہلے سے بھیگونے کی ضرورت نہیں ہے جب تک دالیں بھیگ رہی ہیں ہم جو گوشت یوز کریں گے اس کے لئے مسالہ تیار کر لیتا ہے ایک ٹیبل سپون لے لیں گے نمک دو ٹیبل سپون لے لیں گے لال مرز کا پاورڈر اور چار ٹیبل سپون لے لیں گے دھنیے کا پاورڈر ون انا ہاف ٹیسپون ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے اب اس میں ایک کپ کے قریب پانی ڈال دیں گے اور اس مسالے کو گھول کر ابھی ایک سائیڈ میں رکھ دیں گے اس سے مسالہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے اور پہلے سے بنا لیتا ہے تو آسانی بھی رہتی ہے یوز کرنے کے لئے ادھر ہم ایک خوشبودار گرم مسالہ تیار کریں گے ایک ٹیسپون سفیز ہیرہ لیں گے اور ایک ٹیسپون لیں گے سابود دھنیا سات سے آٹھ لانگ لیں گے ایک بڑی لائچی لیں گے اور آٹھ سے نو چھوٹی لائچی لیں گے اور ایک ٹیسپون کالی مرچ لیں گے اور دو انچ کا ایک دالچینی کا ٹکڑا لیں گے مکسی کے جار میں ڈال کر اس کو اس کو سموتھلی گرائن کر لیں گے ہمارا گرہ مسالہ بن کر تیار ہے اس کو ہم رکھ دیتے ہیں لاسٹ میں استعمال کریں گے ایک بہت خوشبودار سا یہ مسالہ ہے اور بہت ٹیسٹ انہائنس کر دیتا ہے ہمارے کھچڑے کا ہماری دالیں بھیگ چکی ہیں تو ان کو ایک پریشر کوکر میں ٹرانسفر کر دیں گے اور اس میں پانی شامل کر دیں گے تو میں نورمل ٹمپریچر کا پانی اس میں ڈال رہی ہوں تقریباً میں نے اس میں ڈالا ہے 1.5 لٹر پانی یعنی کہ 6 کپ میں اس میں پانی ڈالا ہے دالوں کی کوئنٹیٹی کا 3 گناہ زیادہ اس میں پانی ڈالیں گے تو یہاں پر ڈالیں تقریباً 500 گرام تھی تو 1.5 لٹر میں نے پانی کا استعمال کیا ہے اب اس میں نمک ڈال دیں گے 1 ٹی بل سپون اور حلدی ڈال دیں گے 1 ٹی سپون پریشر کوکر کی لئے لگا دیں گے اور اس کو پکنے کے لئے لگ دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد 10 منٹ کیلئے اس کو لو فلیم پر پکائیں گے پھر اس کے پریشر کو خود سے نکلنے دیں گے جب اس کا پریشر خود سے نکل جائے گا ہم چیک کریں گے ڈالیں ہماری اچھی طرح سے گل چکی ہیں اب ہمیں ان کو تھوڑا سا گھوٹ لینا ہے جس سے کہ ساری جو ڈالیں ہیں وہ ایک جان ہو جائیں تو ایک گھوٹنی لے لیں گے اور اچھی طرح سے ان کو گھوٹ لیں گے اور اب ہمیں اس کوکر کو خالی کر لینا ہے کیونکہ اب ہمیں گلہ لینے ہیں گے ہوں تو میں نے یہاں پر ڈال کو ایک دوسرے ویسل میں ٹرانسٹر کر دیا ہے تو جس برتن میں آپ کو کھچڑا بنانا ہے اس میں آپ اس کو پلٹ دیجے گا اور اس کو درگ دیجے گا ابھی ایک سائیڈ میں ادھر گے ہوں اور جو بھیگ چکا ہے تو اس کو ہم کوکر میں ڈال دیں گے اور جو اس کا ایکسرا پانی ہے وہ ہٹا دیجے گا اب میں اس میں پانی ڈال رہی ہوں جس سے کہ جلدی پک جائے گا یہ لیکن آپ نورمل پانی بھی ڈال سکتے ہیں اوبلتا ہوا ڈالیں گے تو کوکنگ پروسس تھوڑا جلدی ہو جاتا ہے تو میں نے اس میں تقریبا پونے 2 لٹر پانی کا استعمال کیا ہے پونے 2 لٹر پانی تقریبا 8 کپ ہو جائے گا آپ کا اب ہم اس میں نمک شامل کریں گے تو ایک ٹیبل سپون نمک چلا جائے گا اسے کے ساتھ ہلدی کا پاورڈر ڈالیں گے ایک ٹیسپون اور ایک ٹیبل سپون کے قریب تیل ڈال دیں گے جس سے کہ یہ اوورکک نہیں ہوگا اب پریشر کوکر کی لیڈ لگا دیں گے ہائی فلیم پر ایک پریشر آنے کے بعد گیس کی فلیم کو لو کر کے تیس سے پیترس منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے کیونکہ یہ گے ہوں اور جو ہے اس لئے پکنے میں تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا اگر آپ تھوڑا سا بھی کم ٹائم رکھیں گے تو تھوڑا سا کچھا رہ جاتا ہے گے ہوں جب تک گے ہوں اور جو پک رہے ہیں ہمیں ایک پریشر کوکر میں گوش کا سالن بنا لینا ہے تو اس میں ہم 1.5 کپ کے قریب تیل گرم کر لیں گے اور اس میں چار میڈیم سائز کے پیازیں ڈالیں گے جو کی ہیں تقریباً دو کپ اور ان پیازوں کو ہلکا سا گولڈن ہو جانے تک فرائے کر لیں گے اور جب پیاز اس طرح سے ہلکی سی گولڈن ہونے لگے گی ہم نے جو مسالہ تیار کیا تھا وہ ہمیں اس میں ڈال دینا ہے پہلے ہم مسالہ تھوڑا سا بھون لیں گے گوش کے ساتھ مسالہ بھونتے ہیں تو وہ ٹھیک سے نہیں بھون پاتا ہے اور ہلکا سا کچھا پڑ رہ جاتا ہے مسالے میں تو پہلے ڈال کر مسالہ بھون لیں گے پھر اس میں گوش شامل کریں گے تو مسالے کو چار سے پانچ مٹ کے لیے ہائی فلیم پر اچھی طرح سے بھون لیں گے تب تک بھون لیں گے جب تک تیل سرفیس پر نہیں آنے لگتا ہے تو یہاں پر مسالہ اچھی طرح سے بھون چکا ہے ہمارا تیل بھی اوز آؤٹ ہو چکا ہے تو اب ہمیں اس میں مٹن شامل کر دینا ہے ڈیریک کلو گرام میں مٹن کا استعمال کر رہی ہوں یہ چلا جائے گا اس میں آپ اپنی پسند کا کوئی بھی میٹ یہاں پر use کر سکتے ہیں اور اب ہمیں مٹن بھی بھون لینا ہے ہائی فلیم پر آٹھ سے دس منٹ کے لیے اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالہ اچھی طرح سے بھونا ہوتا ہے تو کھچڑا بہت اچھا بن کر تیار ہوتا ہے یہاں پر ہائی فلیم پر میں نے دس منٹ کے لیے قریب گوش کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے مسالوں کے ساتھ اب ہمیں گوش گلہ لےنا ہے اس میں ہم دو کپ پانی آئٹ کردیں گے یعنی تقریباً آدھا لٹر اس میں پانی اسے شامل کردیں گے اور اس میں پریشی کو کر دیں گے قریب کئی لے پہ لے دوس سے بارہ منٹ کے لیے کو پکائیں گے اور دوس سے بارہ منٹ کے بعد قریب گیشی بھوم på ہاماں گائیں گے جب اس کا پریشیر خود سے نکل جائے گا تب ہم اس کو کریں گے تو جب اس کا پریشر خود سے نکل گیا تب میں نے اس کو چیک کیا اور گوشت اچھی طرح سے گل چکا ہے ایک دم سوفٹ ہو چکا ہے اور ہمارا مٹن کا گریوی کھچڑے کے لیے بند کر تیار ہے اور ادھر ہم گیہوں بھی چیک کر لیتے ہیں گیہوں بھی اچھی طرح سے گل چکے ہیں گیہوں اور جو خوب اچھے سے گل چکا ہے تو اس کو بھی ہمیں گھوٹنی کی مدد سے اچھی طرح سے گھوٹ لینا ہے تو جتنا اچھے سے آپ اس کو گھوٹ پائیں اتنا اچھے سے گھوٹ لیجے گا جس برطن میں ہم نے ڈالیں ٹرانس ور کی تھی اس میں ہمیں گیہوں کو بھی ٹرانسفر کر دینا ہے گیہوں اور جو کو بھی ٹرانسفر کر دیں گے اور ایک بار پھر سے گھوٹنے کی مدد سے اس کو اچھی طرح سے گھوٹ دیں گے جس سے جو ڈالیں 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 ہیں آپ اس میں بہت اچھی طرح سے میکس ہو جائیں گے اب ہم نے جو گوشت کے ساتھ گریوی بنای ہوئی ہے وہ ہمیں اس میں ڈال دینی ہے اور گیس کی فلم کو آن کر دینا ہے ہائی فلیم پر اب ہمیں اس میں مکسنگ کرنی ہے اسے کیا ہوگا گریوی بھی اچھی طرح سے ڈال اور گیو میں مکس ہو جائے گی اور نیچے سے ہمارا جو کھچڑا ہے وہ پکنا بھی شروع ہو جائے گا تو نیچے میں نے گیسی فلیم کھول دی ہے اور اب ہم اس کو اچھی طرح سے ملائیں گے اتنی اچھی طرح سے ملائیں گے کہ جو گریوی ہے یہ دکھنا بند ہو جائے گی مجھے اب یہاں پر کھچڑا تھوڑا گھاڑا لگ رہا ہے تو میں ایک کپ اس میں گرم پانی شامل کر رہی ہوں پانی آپ اس میں بیچ میں شامل کر سکتے ہیں جتنا آپ چاہیں لیکن گرم پانی ایڈ کیجے گا اس کی کنسسٹینسی کو آپ اپنے اکارڈنگلی ایڈریسٹ کر سکتے ہیں لیکن یہ دھیان رکھے گا کہ آپ کو گرم پانی ایڈ کرنا ہے تھنڈا پانی ایڈ نہیں کرنا ہے اب ہم نے جو خوشبو دھار گرم مسالہ تیار کیا تھا وہ ہمیں اس میں پورا ڈال دینا ہے بہت زبدست خوشبو آ جاتی ہے جب ہم اس میں یہ مسالہ شامل کرتے ہیں اس کو ملا دیں گے اور اسی کے ساتھ میں اس میں چاٹ مسالے کا پاورڈر بھی ایڈ کر رہی ہوں ویسے روایتی کھچڑوں میں چاٹ مسالے کا پاورڈر نہیں ڈالتے ہیں لیکن اگر آپ ڈالیں گے تو اس کا ٹیسٹ بڑھ ہی جاتا ہے اپشنل ہے ڈالنا چاہیں تو ڈال لیجئے گا دو ٹیسپون کے قریب ہمیں ہائی فلیم پر کھچڑے میں ایک اوبال آنے کا ویٹ کر لینا ہے جب اوبال آ جائے گیس کی فلیم کو لو کر کے دس سے بارہ منٹ کے لیے اس کو پکائیں گے جس سے کیا ہوگا سارے فلیورز اچھی طرح سے ایک دوسرے میں جذب ہو جائیں گے بس یہ دھیان رکھئے گا کہ نیچے سے کھچڑا لگے نہیں اگر لگ جاتا ہے تو پھر عجیب سی مہکا جاتی ہے پورے کھچڑے میں ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے تو تقریبا میں نے اس کو بارہ سے پندر منٹ لو فلیم پر پکایا ہے اب مجھے گیس کی فلیم کو بند کر دینا ہے اور اب اس میں ہم تھوڑی سی گارنشنگ کر لیں گے تلیوی پیاز ہے یہ اور ہر دھنیاں ہری میر جولین کا ٹیویا درک آپ چاہیں تو اس میں پیاز کا تڑکہ بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں کافی تیل یوز کر چکی ہوں تو میں نے اس میں پیاز کا تڑکہ نہیں لگایا ہے اور اس طرح سے بہت ہی زبردست ہمارا کھچڑا بن کر ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھنے میں یہ جتنا ٹیمٹنگ لگ رہا ہے کھانے میں اتنا ہی لا جواب ہے بہت مزے کا بنتا ہے بہترین ہمارا کھچڑا بن کر تیار ہے بس ہلکہ ہلکہ سا ملا دیں گے اس کو اور یہ اب سرف کرنے کے لئے تیار ہے تو چلی اب اس کو سرف کر لیتے ہیں بس دو گھنٹے پہلے آپ کو تھوڑا سا بھگو دینا ہے اور بہترین آپ کا کھچڑا بن کر تیار ہو جائے گا اس کے ساتھ آپ تلیوی پیاز یوز کریں اور نیبو، ہاری میر، جولین کا ٹیویا درگ، ہارا دھنیا وغیرہ اوپر سے گارنش کر کے اس کو سرف کریں بہت اچھا لگتا ہے اور ہاں نیبو کا رس نچوڑنا مت بھولیے گا کیونکہ نیبو کے رس کا اس میں بہت اہم رول ہے بہت ٹیسٹ اینہینس کر دیتا ہے امید کرتے ہوں کھچڑے کی یہ آسان سی ریسپی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی تو ٹرائے ضرور کریں اور مجھ کو اپنی فیڈبیک ضرور دیں آپ کا کھچڑا کیسا بنا اور اگر آپ کو ریسپی پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولے گا تھانکس فور وچنگ دا ویڈیو اللہ وزیز اللہ وزیز